دیکھ رہا ہے نا تو کس حال میں ہے کشمیر یا الہی رحم فرما ماملہ ہے بہت کھمبیر سو رہا ہے یہ جہاں جل رہا ہے کشمیر وہاں ہاتھ ہمارے کچھ نہیں تو ہی تو ہے قدیر ازاد ہیں ہم یہاں قید ہیں لوگ وہاں مار رہا ہے انسان کو انسان کیسی ہے یہ ظلم کی داستان کیا اتنی سستی ہے انسانی جان کشمیر جو کہ برے صغیر کے شمال میں واقع ایک ریاست ہے اس وقت کشمیر کی ریاست تین حصوں پر مجتمل ہے پاکستانی علاقہ جو کہ ازاد کشمیر اور گلگت پردستان پر مجتمل ہے اور یہ کشمیر کا 30% کہلاتا ہے انڈین علاقہ جو کہ جمع کشمیر اور لاداک پر مجتمل ہے یہ علاقہ کشمیر کا تقریبا 55% کہلاتا ہے چینی علاقہ جو کہ اکسائی چن کہلاتا ہے یہ کشمیر کے 15% حصہ ہے اگر مذہب کی بات کی جائے تو کشمیر میں 80% لوگ مسلمان ہیں جبکہ 20% دیگر مذہب کے لوگ موجود ہیں کشمیر انگریزوں کے دور سے ہی ایک الگ ریاست تھی اس لیے 1947 میں ہونے والے برسغیر کی علیدگی میں اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن پاکستان اور انڈیا کی ازادی کے بعد ہی کشمیر میں موجود مسلمانوں نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا جس پر اس دور کے کشمیر کے حکمران راجہ حری سنگھ نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرتے ہوئے انڈیا آرمی کو یہاں آنے کی اجازت دی اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو گئی جس پر دونوں ممالک کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے لگے بدقسمتی سے یہ لڑائی اب تک جاری ہے فرس جنوری 1949 کو سلامتی کونسل کی مداخلت کے بعد سیز فائر کا اعلان کیا گیا جس پر دونوں ممالک کو جنگ بندی کرنی پڑی اور اس کے بعد سے اب تک یہ معاملہ حل نہ ہو سکا اس وقت پاکستان نے 30% کشمیر کے حصے کو اپنے قابو میں لے لیا تھا جو کہ آج ازاد کشمیر کہلاتا ہے اس کے بعد بھی اس مسئلے کو لے کر کئی جنگیں ہوئیں اور بہت سے مسلمانوں کو اپنی جان گوانی پڑی انہی جنگوں کے پیش نظر جماعت اسلامی کے ایک لیڈر قاضی حسین نے کشمیری مسلمانوں سے اظہاری اکچہتی کرتے ہوئے کشمیر ڈے منانے کی کال دی جس پر اس وقت کی پرائی منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو نے 5 فیب کو کشمیر ڈے منانے کا اعلان کیا 1990 کے بعد سے اب تک پاکستانی اس دن کو اپنے کشمیری مسلمانوں سے اظہاری اکچہتی کے طور پر مناتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا جل از جل کوئی حل نکلے گا اور کشمیریوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جانگی انشاءاللہ